بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج 26 جلائی 2022 براؤز منگل 27 در حجب ہم تابق 1443 اجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں بروقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم لاتے ہیں آپ کے لئے سعودی عرب ہر کی ایتھنٹی خبریں آج کا نیزورہ ٹن بہت ہی اہم ہے جس میں بہت ہی اہم خبریں شامل ہونے والی ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ عمرہ کے لئے بوکنگ 30 جلائی سے ایک رائے چاہ سکتی ہے سعودی وزارت حاج اور عمرہ نے کہا کہ یکم محرم 1444 اجریب امتابق 30 جلائی 2022 سے عمرہ پرمیٹ اور بوکنگ اعتمنہ کے ذریعے قرائی چاہ سکتی ہیں آجل سبق اور اخبار 24 کے مطابق وزارت حاج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ عمرہ ظاہرین سکون اور اتمنان اور سہولت اور آسانی سے عمرہ کر سکیں گے ظاہرین کے لئے مطلوب تمام سہولتیں مہیا ہوں گی اعتمنہ اپلیکیشن کے ذریعے عمرہ پرمیٹ کے اجراء اور بوکنگ کی سہولت اسی حکمت عملی کا حصہ ہے اعتمنہ اپلیکیشن کے ذریعے مجدو حرم کی گنجائش کے لحاظ سے عمرہ پرمیٹ جاری ہوں گے بوکنگ کراتے وقت ظاہرین کو کئی آپشنز دیئے چائیں گے اعتمنہ اپلیکیشن کے ذریعے مجدو حرم اور مجدو نبی میں داخلے کے حوالے سے متعدد ہدایات بھی پیش کی جا رہی ہیں اعتمنہ اپلیکیشن کے ذریعے عمرہ اور زیارت کے پرمیٹ اور اس کی بوکنگ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی بھی کرا سکتے ہیں جی سی سی کانسل کے شہریوں اور وہاں مقیم غیر ملکیوں کو بھی یہی سہولت حاصل ہو کی وزارت نے توجہ ذریعے کے عمرہ پرمیٹ کے لیے بوکنگ کا دارمدار حرم شریف میں گنجائش پر ہیں اگر سبز رنگ نظر آ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی رش ہے سرخ رنگ زیادہ رش کی علامت ہے جبکہ نارنجی رنگ اور سچ درجہ کی رش کا پتہ دیتا ہے اور سرمائی رنگ اس بات کی علامت ہے کہ حرم شریف میں مزید بوکنگ کی گنجائش نہیں ہے رجال علماء حسی اسی ریجن کے زیبرات میں خوبصورت تاج سعودی عرب کا پور فضاء علاقہ اسیر اپنے مخصوص مقام اور قدرتی اور ثقافتی ماحول کی وجہ سے ممتاز ہے جو اس علاقے کو سعودی عرب کے خوبصورت سیاحتی مقامات میں منفرد بناتا ہے عرب نیوز کے مطابق کیلئے رجال علماء حسی ریجن کے زیبرات میں خوبصورت تاج کیسی حیثیت رکھتا ہے اس علاقے میں موجود تاریخی اور دیو مالائی امارتیں اسے قدیم انسانی ورثے کے خزانے کا درچہ دیتی ہیں اسیر ریجن کے بلندو پالا سبز پہاڑوں میدانوں اور ساحلوں کے خوبصورت مناظر تفریحی مقامات پورے خاندان کے ساتھ سیاحت کے لیے زبردست مقام ہیں سعودی عرب کے مطالبے پر یوٹیوب نے قابل اعتراض اشتہارات ہٹا دیے مشہر کے وسطہ میں یوٹیوب کے ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب کے مطالبے پر قابل اعتراض اشتہارات کو ہٹا دیا کیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابعی ترجمان نے کہا کہ قابل اعتراض اشتہارات کی جانج پرتال کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ یوٹیوب کے محرات کے مطابق نہیں واضح رہے کہ سعودی جنرل کمیشن فور آڈیو ویجیل میڈیا نے یوٹیوب سے مطالبہ کیا تھا کہ قابل اعتراض اشتہارات ہٹا دیے جائیں جنرل کمیشن نے کہا کہ یوٹیوب پر سعودی صارفین کے لیے جس قسم کے اشتہارات ڈالے گئے ہیں وہ سعودی سماج اسلامی اقتار اور اصولوں سے مطابق اتنے ہی رکھتے اور وہ ابلاغی ضوابط کے بھی خلاف ہیں فالورز بڑھانے کے لیے بھیک مانگنے والی خاتون گرفتار کر لی گئی مقم کرمہ پولیس نے سوشل میڈیا پر فالورز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے گدہ گر کا کردار ادا کرنے والی خاتون کو گرفتار کر لیا سعودی پریسجنسی کے مطابق گرفتار ہونے والی جو عورت ہے اس کا واقعہ جنتہ میں ہوا جہاں ایک خاتون نے ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہیں بھیک مانگتے ہوئے دکھایا گیا پولیس نے کہا کہ مذکورہ خاتون نے فالورز کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو شیئر کی جبکہ اگردہ گری کا ارتکاب کر کے قانون کی متدر شکوں کی خلاف وردی کی ہے مذکورہ خاتون کو گرفتار کر کے تفتیش مکمل کی گئی اور نے پبلک پروسیکیشن کے حوالے کر دیا گیا سعودی عرب میں منکی پاکس کے کیسیز تین ہو گئے سعودی وزارت سیحت نے کہا سعودی عرب میں منکی پاکس کیسیز کی تعداد تین تک پہنچ گئی الاریپیا چینل کے مطابق وزارت سیحت نے توجہ تلائی کہ سعودی عرب میں منکی پاکس کے جن کیسیز کی تصدیق ہوئی وہ تینوں مریض یورپی ممالک سے سعودی عرب واپس پہنچے تھے سعودی وزارت سیحت نے چودہ جولائی کو اعلان کیا تھا کہ منکی پاکس کا پہلا کیس ریکارڈ پر آئے ہیں وزارت سیحت نے اتمنان دلائے کہ وہ منکی پاکس کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھ رہے ہیں اس حوالے سے جب بھی کوئی نئی بات سامنے آئے گی اسے پبلک کو اگاہ کیا چاہے گا وزارت سیحت نے اپیل کی کہ وہ عام حالات میں عمومان اور سفر کے دوران خصوصی طور پر سرکاری ذرائع کی جانب سے جاری کردہ جو سیحت کی حضائیات ہیں اس پر پابندی کریں اگر کسی کے ذہن میں منکی پاکس کی وجہ سے کوئی سوال ذہن میں آتا ہو تو وہ نائن تری سیون پر کال کر کے جواب حاصل کر سکتا ہے یاد رہی کہ عالمی ادارہ سیحت نے ہفتے کے دن منکی پاکس کے حوالے سے ہائی الیٹ چاری کیا تھا اب تک چہتر ملکوں میں تقریباً سترہ ہزار منکی پاکس کے کیسیز ریکارڈ پر آ چکے ہیں بیشتر کیسیز یورپی ممالک میں ریکارڈ کیے گئے ہیں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا تازیری مساوضہ درست نہیں وزارت اطلاعات سعودی وزارت اطلاعات کے ایک اہلکار نے کہا کہ تازیری اقدامات کا ایک مبینہ مساوضہ جو حال ہی میں سوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا وہ غلط تھا عرب نیوز کے مطابق سعودی پیس اجنسی واسٹ نے ریپورٹ کیا کہ اس سے پہلے اعلان کردہ اصل مساوضہ فیلحال قانون سازی کے عمل سے گزر رہا ہے سعودی وزارت اطلاعات کے ذرائع نے افواہوں اور غلط معلومات کے پھیلاؤں سے بچنے کے لیے معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے وزارت اطلاعات کی جانب سے جاری بیان میں ہر ایک سے قانون کی پاسداری میں تعاون کرنے کا مطالبہ بھی کیا کیا ہے حرم مکی شریف کالجز میں آن لائن داخلوں کا آغاز حرم مکی شریف کالجز میں نئے دنیمی سال کے لیے داخلوں کا آغاز ہو گیا طبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی کالجز میں آن لائن ایڈمیشن لے سکتے ہیں کالجز کی انتظامیہ نے کہا کہ ریجسٹریشن کے لیے مقصود لنک کے ذریعے داخلوں کا آغاز منگل بیز ذلہجہ آج سے پود بارہ محرم تک جاری رہے گا داخلی کی شرائط ہے کہ طالبی لمس سعودی شہری ہو یا اکامہ ہولڈر غیر ملکی ہو اس کے پاس ہائی سکول یا اس کے برابر کی سند ہو اور پچاسی فیصد سے زیادہ نمبر لیے ہو انتظامیہ نے کہا کہ آن لائن ایڈمیشن کے بعد درخواستوں کا جائزہ لیا جائے گا اس کے بعد انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا پانی کا بل چار لاکھ ریال دیکھ کر دمام کی فیملی پر کیا بھی تھی دمام میں رہنے والی ایک فیملی اس وقت حیرت اور پریشانی کا شکار ہوگی جب پانی کا بل چار لاکھ ریال آیا علاقواری جنرل نے اپنے پروگرام میں اس کی تفسیرات دی کہ متاثرہ فیملی کا کہنا ہے کہ چار لاکھ ریال بل کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی گھر میں کوئی لیکج بھی نہیں فیملی کا کہنا ہے کہ اتنے بھاری بل کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی سعودی عرب میں پانی کی قیمت کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا اس سے اتنا بھاری بل نہیں آتا نیشنل ویٹر کمپنی سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ گھر کا معاینہ کرے اور دیکھے کہ اتنے بڑے بل کی وجہ کیا ہے کمپنی کے جو اہلکار ہیں گھر آئے معاینہ کیا انہیں بھی کہیں پانی کی لیکج نظر نہیں آئی البتہ معاینے کے بعد کمپنی نے پانی کا بل چار لاکھ سے کھٹا کر دھائی لاکھ ریال کر دیا سعودی خاتون فادی آر فواز نے بتایا کہ یہ بل جس گھر کا ہے وہ ایک منزلہ ہیں فیملی کے ممبران کی کل تضا ساتھ ہیں اس بل سے فیملی کا ہر ممبر متاثر ہیں آجل اور مرسل ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس بھی بل آتے ہیں کبھی بھی اتنا زیادہ بل نہیں آیا اور ایک عرصے تک ہمارے نام سے کوئی بل نہیں آیا اور اچانک چار لاکھ ریال کا بل بھیج کر ہمارے اوپر بجلی گراتی گئی انہوں نے کہا کہ ہم مہانہ بل چار سو ریال یا ایک سو بیس ریال فرض کرنے تو آٹھ سال کے عرصے میں جو ہم نے اس مکان میں گزارے زیادہ زیادہ چالی سے پچاس آزار ریال تک ہو سکتا تھا لیکن چار لاکھ ریال کا بل بھیج کر تو کمپنی نے انتہا کر دی آخری بل ہمارے پاس سات سال پہلے آیا تھا خروج عوضہ پر گیا تھا واپس نہیں آیا کیا ویزٹ ویزے پر آ سکتا ہوں سعودی محکمہ ایمیگریشن پاسپورٹ جوازات جسے کہتے ہیں اس کے ذوابت میں کچھ سبزینیاں کی گئی ہیں جس پر عمل درامت چاری ہے محکمہ پاسپورٹ سے ایک جوازات کے جو ٹویٹر پر جو ہے ان سے ایک سوال کیا گیا کہ سعودی عرب میں ڈاکٹر کے پیشے پر کام کرتا تھا دوزار انیس میں چھوٹی پر گیا مگر واپس نہیں ہے ویزٹ ویزے پر آنا چاہتا ہوں تو آ سکتا ہوں تین سال کے لیے بلیک ڈسٹ ہوں گے آپ تین سال سے پہلے آپ سعودی عرب کسی بھی ویزے پر نہیں آسکتے صرف پرانے کفیل کے اسی کے جو ہے وہ نئے ویزے پر آپ سعودی عرب آسکتے ہیں برونی مملکت سے ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر سوال کیا برونی ملک بچے کی ولادت پر اسے اپنے ساتھ کیسے لاسکتے ہیں کیا نیا ویزا جاری کرانا ہوگا سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات نے کہا کہ سوالت خانے سے رجوع کریں جہاں بچے کے لئے انٹری ویزا جاری کر دیا جائے گا اس کے بعد سعودی عرب آنے کے بعد اس کے لئے اقامہ بنوا لیا جائے برونی مملکت نے خانہ کعبہ کا دروازہ پہلی بار کب تیار کروایا کینگ عبدالعزیز اکیڈمی نے سعودی عرب میں پہلی بار خانہ کعبہ کے دروازے کے ڈیزائن اور تیاری سے متعلق تفصیلات کی کہانی اپنے ٹویٹر اکانٹ پر چارکی کینگ عبدالعزیز اکیڈمی نے بتائے کہ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز نے تن تیرہ سو تریسٹھ ہجری بامدابی انیس سو چوالیس کے دوران خانہ کعبہ کا دروازہ سعودی عرب میں تیار کرنے کا شاہی فرمان چاری کیا تھا اس وقت خانہ کعبہ میں جو دروازہ نصب تھا وہ تین سو اٹھارہ سال پہلے نصب کیا کیا تھا اگر بات کرتے ہیں کرونا کے کیسز کے بارے میں تو سعودی عرب میں کرونا کے مزید سو بہتر نیمریز ریکارڈ پر آنے کے بعد کل مریضوں کی تعداد آٹھ لاکھ آٹھ ہزار تریپن ہو چکی ہے وزارت سید کہنے ہیں کہ کوبیڈ نینٹین سے شفاہ پانے والے سات سو سٹھ سٹھ ہیں اس طرح اب تک سہت یاب ہونے والوں کی تعداد سات لاکھ بانوے ہزار دو سو پانچ تک پہنچ گئی ہے وزارت سید کے انداز و شمار کے مطابق اس وقت انتہائی جو نازو کیزیز کی تعداد ایک سو اٹھالیس ہیں کرونا سے ایک شخص کی موت واقع ہونے کے بعد اب تک مرنے والوں کی تعداد نو ہزار دو سو چھاریس ہو گئی ہے بات کریں گے سعودی عرب کے مقصد ٹرانزیکشنز کے مطابق آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آج سعودی عرب کے مقصد ٹرانزیکشنز کے مطابق ریال کا ریٹ کیا ہے پاکستان کے لیے فوری پینک ساٹھ روپے چھپن پیسے سی سی پے دے رہا ہے ساٹھ روپے اکاون پیسے تہویل الراجی دے رہا ہے ساٹھ روپے اٹھ سٹھ پیسے ویسٹرن یونین دے رہا ہے ساٹھ روپے اٹھ سٹھ پیسے منی گرام دے رہا ہے ساٹھ روپے بیاسی پیسے اور ٹیلی منی دے رہا ہے ساٹھ روپے ستھ پیسے انڈیا کی بات کریں گے تو انڈیا کے لیے فوری پینک دے رہا ہے بیس روپے پچانویں پیسے ایسی سپے بیس روپے بیاسی پیسے تیویل الراج جی اکیس روپے ایک پیسے اور ویسٹرن یونین بیس روپے چورانویں پیسے اور اس کے علاوہ منی گرام بیس روپے اکانویں پیسے اور انچاز بینک دے رہا ہے بیس روپے چانویں پیسے یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام چھ بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم